اور اس کی انڈر ٹیکنگ جو ہے اٹینی جنرل اور الیکشن کمیشن کمیشن کے جو وقلاء تھے انہوں نے بھی دی تھی جو بھی ایک فیصلے کا حصہ متصبر ہوتا ہے تو اس کی چونکہ دھجیاں اڑائی گئیں بعض طور پر اور تضحیق کی گئی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جب ہمارے امیدواروں کو جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کرنے سے مانے کیا گیا ہمارے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو اٹھا لیا گیا ریٹرننگ آفیسرز کے باہر ایک جمع غفیر پولیس کا اور سفید پارچات میں ان کے اپنے جو لاو انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ موجود ہوتے تھے اور ان کی رسائی ناممکن بنا دی جس کے لیے کئی ہمارے امیدواران نے ریٹن ہائی کوٹس کے مختلف بینچز میں سارے پاکستان میں کر کی اور جس وجہ سے پھر دو دن جب ایکسٹینڈ ہوئی اضافی ہوئی چوبیس تک کیا گیا چوبیس دسمبر تک کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تو وہ ایک آگ کا دریہ پار کر کے جو ہے وہ کامیاب ہوئے یا جس طرح سے اور جو وقلا بھی ساتھ جاتے تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا تھا اور باریں پھر اٹھتی تھی اور پھر ان کو مخلصی ملتی تھی یہ مرحلہ وہ تھا جو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا تھا یہ بیس سے بائیس تک تھا اور بائیس سے چوبیس تک ایکسٹینڈ ہوا تو یہ اس دورانیے میں ہمارے ساتھ سارے پاکستان میں کیا گیا اس کے بعد شروع ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرسال کا جانچ پرسال سکروٹنی کا وہ تیس تاریخ تک جو ہے فیصلہ میاد دی گئی تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان تو ڈیفرنٹ ریٹرننگ آفیسز نے کسی کو چھبیس تائیس اٹھائیس انا تیس تیس تک تاریخیں دے رکھی تھی اس میں بھی یہی چیز روا کی گئی اور وقلا کو ہم بھیجتے تھے اس لیے کہ وقلا ذرا اپنا قانون کو محافظ ہونے کے ناتے سے ان کو حقوق کا پتا ہوتا تھا لیکن وہاں بھی ایسا ہی ماحول کریئٹ کیا گیا اور چنانچہ ہم نے دیکھا کہ کاغذات نامددگی کو پھاڑا گیا آپ کے میڈیا نے دکھایا تشدد کیا گیا عورتوں کو جو ہے اسی طرح جانے سے مانے کیا گیا ان کے ساتھ جو ہے ہماری فی میل کینڈیڈیٹس کے ساتھ وہی حال کیا گیا اور اس بات کی ہم نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو اریسٹ کر لیا گیا یہ مینٹیننس ایم پی او لگا کر اریسٹ کیے گئے اور ان کے پاس جو ہے خالی ڈیپٹی کمیشنرز کے وہ جو ہے پروفورم موجود تھے جس میں صرف نام انہوں نے درج کرنا ہوتا تھا اور ایک مہینے کی نظر بندی اور اس کی لکھی ہوئی ہوتی تھی ہر سٹیشن پر جس کو چاہتے تھے اٹھا کر اور اس کو جیل میں ڈال دیتے تھے اس ایم پی او کے تحر اور یہ ڈیپٹی کمیشنر وہ ہے جو ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسرز ہیں ہر دلے میں ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ڈیپٹی کمیشنر ہے اور انہی کے دستخط شدہ اور اسی طرح ایک سو چوالیس بھی ڈی ایم لگتا ہے ڈسٹرک ڈیپٹی کمیشنر لگتا ہے وہ جہاں چاہتا تھا آج تک ہمیں انہوں نے جلسے جلوس نہیں کرنے نکالنے دیے اور جو کوشش کرتا ہے اس کے گھر کو اڑا دیتے ہیں مسمار کر دیتے ہیں کارووار اس کے بند کر دیتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے اغوا کر کے اس کو پابہ سلاسل کر کے جیلوں میں بند کر دیتے ہیں جو ہم نے ریٹنگ کر کے ان کو مخلصی دلائی تو یہ چیزیں ہم ساری جب سپریم کورٹ میں لے کر آئے کہ جناب آپ نے کیسا حکم دیا تھا بائیس دسمبر دوہزار تیئس کا کہ آپ ان کو شفاف الیکشنز اور لیول پلینگ فیلڈ دیں تو یہ کیا مزاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے